کس طرح بنگلہ دیش نے افغانستان کو زلیل کر کے رکھ دیا اور کس طرح ساؤت افریقہ نے سری لنکا کے توتے اڑا دیئے یہ سب کو جاننے کے لیے ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں تو جی ہاں بنگلہ دیش ورسیز افغانستان کا میچ ہو چکا ہے اور سٹوز چیت کے بنگلہ دیش نے بولنگ کا فیصلہ کیا افغانستان کے شروع میں گرباز اور ابراہیم نے چارٹ تو اچھا دینے کی کوشش کی لیکن پوری ٹیم باقی 156 رنز بنا کر آل آؤٹ ہوگی کوئی 37 اٹھتیس آور کے اندر ہی اور بنگلہ دیش نے یہ میچ بہ آسانی جیت لیا چھے وکٹ سے چونتیسوے آور میں اندر ہی اور افغانستان کو زلیل کر کے رکھ دیا اور اس میچ کے اندر آؤٹ فیلڈ کے بارے میں بھی دیکھا جائے تو بہت ہی گھٹیا قسم کی آؤٹ فیلڈ تھی زمین ہی اکھڑی جا رہی تھی اور مٹی ان کی اموہ پہ ہاتھوں میں گلے کے اندر تک جا رہی تھی تو یہ بہت ہی بڑی مس مینجمنٹ ہوئی ہے اس میچ کے گراؤنڈ کے اندر اس کے بعد بات کریں ساؤت افریقہ ورسس سری لنکا والے میچ کی تو کیا ہی شانددار قسم کی بیٹنگ کی ہے ساؤت افریقہ کے بیٹسمنوں نے دکاوک نے اور اسی وینڈرڈسا نے شروع میں ہی سو سو مارک دیئے اس کے بعد جب باری آئی ایڈن مارکرم کی تو اس نے تو تباہی مچا کے رکھ دی ہے فورٹین نائن بالز کے اوپر سینچری سکور کر دی جو کہ فاسٹس سینچری ہے ورلڈ کپ کے اندر اس کے بعد ساؤت افریقہ نے چار سو اٹھائیس رن بورڈ پر لگا دیئے پچاس آورس کے اندر اس کے بعد جب باری آئی سری لنکا کی تو ان کے شروع میں ہی آؤٹ ہونا شروع ہو گئے مینڈیس ہی تھے جنہوں نے کوئی تھوڑی تیز قسم کی بیٹنگ کیا اس کے بعد سارے بیٹسمن ہی فیل ہوتے چلے گئے اور بہت ہی بری طرح وہ یہ میچ ہار گئے سری لنکا صرف 326 کرنے میں کامیاب ہوئی 45 میں آور کے اندر تک اور 102 رنوں سے یہ میچ ہار گئی ساؤت افریقہ نے تو بہت بڑی آناؤنسمنٹ کر دیا سارے ٹیموں کو درا دیا ہے اور اس طرح کی پیچھز رہیں تو ہر میچ میں چار چار سکور بنے گا اسی طرح کی مزید معلومات اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ویڈیو کو لائک شیئر کریں